بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو اور میتھی یہ میتھی جو میرے پاس ہے میں آپ کو بتاؤں یہ قصوری میتھی ہے یہ سیزن میں آتی ہے یعنی کہ پورا سال نہیں رہتی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ میں اس کی رسپی ڈال دوں بہت مزے کی بنتی ہے تو دیکھیں میتھی ہم لوگوں نے بنانی کس طرح سے یہ دیکھیں یہ یلو تھوڑے سے پتے ہیں میتھی کے اندر یہ میں نکال دوں گی آپ نے یہ یلو پتے نہیں ڈالنے یہ اتنی سی ڈنڈیاں اتنی ڈنڈی پوری ڈنڈی آپ نے نہیں اس کی لینی اور یہ جو موٹی ڈنڈی ہوتی ہے میتھی کی وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی اتنی اتنی یہ جو ہے میتھی یہ ہم ویس کر دیں گے اگر مزے کی میتھی بنانی ہے تو میں جس طرح سے آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے میتھی اسی طرح سے بنانی ہوں جو ڈنڈل بچ رہیں گے وہ شاہید صاحب کو ڈال دیں گے اس لئے اس کو میری میتھی ویس نہیں ہوتی ساری سردیوں کا چارہ مجھ ہی ڈال لیں ہاں تیترنی کو آنا ہے ٹینشن نہیں لینی یہ ہماری ویس نہیں ہوگی میں شاہید کو ڈال دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے موٹھی تیار کر لیا اب اس کی میں کٹنگ کر لوں گے یہ جی میتھی کو آپ نے کٹ بلکل باری کٹنا ہے یہ دیکھیں بلکل باریک تھوڑی میند ہے کھانے میں بھی بڑی مزے کی لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کٹتے ہوئے تھوڑی میند کر لیجئے گا اور اس کو بلکل باریک کٹیے گا جتنی یہ باریک کٹی ہوگی یہ میتھی اتنی مزے کی بنے گی بہت آسان رسپی ہے تھوڑی سی بھی کڑوی نہیں بنے گی لوگ کہتے ہیں کہ میتھی ہماری کڑوی بن جاتی ہے تو آپ آج میں جس طریقے سے آپ کو میتھی بنانی بنا رہے آپ مجھے دعائیں دو ہوگے کہ واقعی علینا آپ نے یہ بنایا کیا دی ہے ہاں جی ڈیئر تو رسپی کی طرف آتے ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ میں نے علو اور میتھی کتنی کوئنٹی میں لی ہے اور میں اس کو بناتی کیسے ہو یہ میں نے آدھا کھلو علو لیئے ہیں انہیں کاٹ کے اس طرح سیکیور میں پانی کے اندر بھگو دیئے ہیں تاکہ علو کا کلر چینج نہ ہو یعنی کہ کالے نہ ہو اس کے بعد یہ ایک کلو میتھی میں نے لی تھی میتھی کو کاٹ کے میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے دھونے کا اس کو اچھی طرح سے مقصد ہے جو میتھی ہوتی ہے اس کے اندر ڈیت ہوتی ہے اس لئے آپ نے جب بھی میتھی دھونی ہے تین چار پانی میں سے اس کو اچھی طرح سے نکالنا ہے پھر اس کو یہ اچھی طرح سے واش ہوگی اب آجائیں پکانے کی طرف تو اس کو پکاتے کیس طرح سے ہے یہاں پہ جی میں ایک ہیے ککنگ سپون دیسی گھی کا شامل کر دوں گی میتھی میں گھی زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اس لئے گھی اس میں زیادہ ڈالیے گا یہ ٹوماتر ہیں دو عدد بڑے سائز کے وہ ڈالوں گی یہاں پہ ٹوماتر ڈالنے کے بعد میتھی شامل کروں گی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ مجھے فالو کرنا ہے تب ہی آپ کی میتھی یا لوگ مزے کا بنے گا کیونکہ ابھی آپ نے جب میں نے یہ بنانی سٹارٹ کرنی ہے تو آپ لوگوں کے بڑے کمانٹ آنے علینا یہ آپ نے کیا کیا جو میں نے کیا جب آپ کھاؤ گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میں نے میتھی کے ساتھ کیا کیا میں بناتی ہوں کسم سے موں سے نہیں اترتی اتنی مزے دار یہ میتھی بنتی ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ جی اب آلو شامل کریں گے یہ چھے سے سات عدد ہری مرچے لیں ہیں وہ شامل کروں گی ہری نرچ کے بعد باری ہے جی یہ نمک کی حسبے ضرورت میں اس میں تقریبا پونا چمرچر ٹیبل سپون میں نے نمک کا ڈالا ہے کیونکہ نمک جو ہے یہ میتھی ہے وہ کم لیتی ہے اس لیے اس میں نمک آپ نے تھوڑا کم ڈالنا ہے ایک ٹی سپون یہ حلدی ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ میکس کرنا ہے آپ اس کو یہ دیکھیں ہاں جی میکس کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کور کرنا ہے بلکل سلو والی فلیم پہ اس کو ہم نے پکانا ہے اور یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں نو پیاز نو لیسن ادرک کوئی بھی چیز نہیں اس میں جائے گی اگر آپ اریجنل ٹیسٹ آلو میتھی کا کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ میری ریسپی کو فالو کیجے گا اور جس طرح سے میں نے بنائی ہے سیم طریقے سے بنائیے گا جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ کڑوی بندی میں تھی کڑوی نام کا اس میتھی میں کوئی بھی نام نہیں ہوگا تو جانا نہیں ہے آپ نے کہیں جب اس کا پانی خوشک ہوتا ہے تب آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں جی پانچ منٹ گزر گئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو ذرا میں چیک کروا دوں کہ اس نے میتھی نے پانی کتنا چھوڑا ہے اپنے ہی یہ پانی میں کیسے گلے گی یہ دیکھیں جی یہ میتھی کا پانی ہے اور اسی پانی میں اس میتھی نے گل جانا ہے بس یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ڈھکن اٹھایا تھا اس کے بعد آپ نے ڈھکن نہیں اٹھانا میتھی کو ڈسٹرب نہیں کرنا میتھی کو پکنے دینا ہے یہ دیکھیں جی تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے یہ لگنا شروع ہو گئی اس کا یہاں پہ پانی آپ نے بلکل ڈرائے کر لینا ہے ڈھکن اٹھاؤ تو قسم سے ناک کے اندر پشلوچ چلی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چار پانچ ہری مرچی اور تھوڑا سا دھنیا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے تاکہ جب شاہد یہ کھائے بلکل ڈھکن اٹھ کھائے اور مرچا نہیں چاہیے اس کے بغیر اس کو زائکہ نہیں آتا یہ اوریجنل والی جو بولتے ہیں اوریجنل والی علو مرچی ہے کہ جب آپ کھاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے مو میں صرف علو اور میتھی کا ہی ٹیسٹ آ رہا ہے یہ لیچی میتھی ہماری ہو گئی ہے یہ تیار اب ہم اس کو ڈالیں گے پلیٹ میں اور پھر کھلائیں گے شاہید کو فٹا فٹا پرانٹھا باندھ گارتا ان کی اوزے لاندھی بھی تھوڑا جیا تیرا موں کے اوزے دے دے نیا یار یہ کیا بات ہے یار میں نے کیا تو کسی پر کسی رائے گا پرانٹھے میں او یہ کیا بات کیا یار میں نے کرسپی والا پرانٹھا کھانا تیرا کے سوری تکھیجشی ٹھیک اور ہی cani وہ مجھے چاہیے میں تھے تو چیکی دے دو corporation تو یہ بنے لیکن 생겼ے lament نے وہاں پرانٹی کی آئے ہیں ہی پچھوٹنے کیا جب مجھے یا نبید ایک ہیتی ساتھ میں نے کہا جیسا ہیتی میرے دعوی آپ دعوی چلا میرا دماغ نہ کھا شاہید مجھے ساتھ میں آپ مجھے اسی نید آرہی ہیں مجھے کھانا کھا تر ایسے پہلے نے نیند آنی شروع ہو جاتی ابھی میں نے کھانا کھانا اور میں نے جا سو ہے یہ کھانا نہیں وہ تم نے کشبو لی اس کی خشبو ہے نا خشبو تر تمام کچھائی گی اس کی اوریجنل خشبو ہے نہیں مجھے تیری شکل دیکھتے میں نیند رہا 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 ہوں ہے نا سونا ہمیں میرے اسندرہ سریا کرو کیا کہ میرے پراتے کھانے دے کیا میرے موتے لاتیفا کیا ہے اس ہی جانگی ہیں کنن پراتے کھانے دیں کوش نہیں ہوتا سانتے کوشی نہیں ہوتا توانی ہوتا لالے کیا ہے کہ صورا زیادہ نائے نہ اس راگریہ گا نہیں بکتھو سارا ہوتوں گی ای ای اے ای 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 انہی تو کہہ رہا ہوں اور میکہ کہہ رہا ہوں تو تو جزبات ہی ہے انہیں یہ بات کرتے ہیں سانتہ ہوتا 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 ہے مجھے کہتے ہیں اپنے بھائی پہ نا خدا کا خوف کرو کہ درے نا اوے کنستر پاٹ جائے اللہ دا شکر ہے جا رہے ہیں نا تندرستے گا نا اللہ دا شکر ہے نا کیوں وقتا پڑا ہو جائے تو بھی پیڑا تھوڑا پڑا لے تو کی بیمارہ اللہ پیڑا رہی جا رہی ہیں اینا اوے کنستر پاٹ جائے باد جی بیمت ہے جی تاڑی سے پورا لہن دے لے کیونک بگان بھولے ہی پہلے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کیوں پہلے ہیں کہ یہ ہے مصر اللہ باڈ جی بیمت ہے کہ مجھے دے لے پکا پکا کہ ترے پینڈ دے لے دا جائے تھا نہیں ڈüne، یہ شکر ہے کہ ترے پینڈ دے لے دا جائے ہی دا سے پتہو کی پتہو کی پینڈ دے لے ایک تن میں اس تو تھی بولی نہیں سمجھا دی تاری پتہ نہیں کی بولتا رہے ہیں کھان تو آٹکhee کوئی سوچا گی تا سان پہ آڈا سان اگر آپ نے آلو اور میتھی کو انجوائے کرنا ہے یا تو یہ پراتھا ہونا چاہیے اس کے ساتھ یا چوپڑی ہوئی روٹی کسم سے اس کے علاوہ اگر آپ پھلکے سے کھاتی ہونا تو آلو میتھی کا زائکہ نہیں آتا تو میں تو چوپڑی ہوئی روٹی کے ساتھ کھاتی ہوں یا شاہید راتھے کے ساتھ کھاتا ہے یہ میری چوپڑی ہوئی روٹی ہے یہ دیشی گئی یہ گیا یہ جی ہمارے گھر میں ایک مقصود طریقہ ہے ہار چیز کو کھانے کا میتھی جو ہے ہم لوگ اسی طرح سے کھاتے ہیں برتن میں نہیں ڈالتے ہیں روٹی کو پر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ لے جی اب میتھی کو کھانے کا ٹائم آگیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ نے میتھی کھانی ہے تو میرے طریقے سے بنائیے گا اگر آپ صحیح میتھی صحیح میتھی کا جو ٹیسٹ ہے اگر آپ وہ لینا جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کیا دیسی گی کا پرانٹھا اوپر تے میتھی علو میتھی کی خشبو ہے یار کمار ہو گئی صحیح جو میتھی کا ٹیسٹ آتا ہے میتھی کا صحیح ٹیسٹ وہ اس طرح سے بنانے میں آتا ہے کچھ طریقے میں میرے لیے بھی چھوڑ دو سارا گنجی کہہ دیئے آئے خائے 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 چیک کریں ذرا کیا کرسپی پر پرانٹھا اور سارا میں آلو میتھی آئے خائے خائے یہ دیکھیں اوہ یار کیا آلو گنے ہیں چیک کریں ذرا آئے خائے ہوئے 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 سارا میں تھوڑا سا دھنیا اوپر ایک منٹے ایک منٹے یہ لے ایک اور دو تو ایک ہی کھا لے نا تو اور دو آئے خائے آئے خائے آئے خائے آئے خائے آئے آئے زندہ جتنی منیں ہری مرچے ڈالتی گا آئے لالے تو سوچ نہیں سکتا اس دن جو اندر آئے 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 سوچ ہے آئے 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 میں کہتا ہوں آج تو یہ نے تیرا ذائقات ڈبل کر دیتی ہوئے 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 زرا متھی ہو رہا ہے وہ ساتھ میں یہ دہیں آئے کھائے آئے کھائے 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 اب جو باہر جانی ہے آئے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے ہماری بیٹیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی بنائیے گا ضرور نہیں تو آپ کا سچی سے یہ آلو اور میتھی کا سالن میس کریں گے یار ہمم موسیقا 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 بسizi موسیقا موسیقا موسیقی